السلام علیکم پیارے پاکستانیوں خوشکابیاں ویکنڈ ڈلائی کی ایک اور مزیدار اپسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں السلام علیکم میرا کیسی ہیں آپ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ کیسے ہیں ندیا بہت اچھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا اگر آپ کرونا سے ابھی تک سیف ان ساونڈ ہے جی الحمدللہ اللہ میں سیف ان ساونڈ ہی رکھیں اور پلیز سب سے ریکویسٹ بھی ہے کہ پلیز سو پیس کو فالو کریں ماسک پینیں اور ڈسٹنٹ مینٹین کریں سانیٹائز بار بار کریں اور ڈبل ماسک ہو سکے تو بے شک ڈبل ماسک پین لیں لیکن پلیز آپ پروٹیکٹ یوسیلپ کیونکہ بہت حالات خراب ہوا ہے میں ایبسلوٹ ہی اور اسی پرے سے چاہتے میں نے آپ سے ایک ویشن بھی پوست کیا تھا کہ it's very important کہ ہم اوائنس بھی پریٹ کریں پلانٹ فارم سے کہ اس وقت کیونکہ کافی زیادہ کرونا کیسی بھر رہے ہیں ہم سب کی رسپونسبلیٹی ہے کہ ہم یہ میسیج کروے کریں لوگوں کی پلیز مانس پینے جسا ہیرا نکا ہے اور اتیاد کریں اور خدا نہ پاس اگر آپ کو کرونا ہو بھی جاتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس ٹیک کر نیسیسری پرکارشن جو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے وہ پولو کریں سٹرکی اور انشاءاللہ you'll recover so i think a positive mindset کی بھی ہم سب کو ضرورت ہے exactly so i just want کہ آپ یہ اس ڈپریشن میں نہ چلے جائیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کووید positive ہیں کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ you'll recover اور majority لوگ 99 person لوگ recover ہی کرتے ہیں بہت rare cases ہوتے ہیں جو لوگ تھوڑا دیر کر دیتے ہیں اس کو ڈیٹیک کرنے میں so اس کی early detection is very important یہ چیز بھی ہم سب کو جانے چاہیے کہ آپ چونی آپ کو کوئی سے symptoms محسوس ہوں تو پلیز ٹیسٹنگ کی طرف جائیں اور اتیاد پاتھ ایمیڈیٹلی شروع کرتے ہیں اور ڈاکٹر کی ایڈوائز پہ جو میڈیسن میڈیسن آپ کو دی جاتی ہیں وہاں ریگلر لی لیں اور اگر کسی کو بھی ذرا سی بھی بریدنگ ڈیشو ہو تو ایک تو اکسی میٹر کا استعمال بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پاس رکھیں اور مانیٹر کریں اپنے اکسیجن لیبل اور ذرا بھی اگر آپ کا اکسیجن لیبل dip کرتا ہے نیچے جاتا ہے تو آپ امیڈیٹلی ڈاکٹر سے ہیلت رہیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا پرابلم تب ہوتا ہے جب لوگ ڈلے کرتے تھے سو اکسیجن لیبل اپنے پلانکرم سے سوہیرا آپ بتائیں کہ اس لومی سے محل میں ڈراماز کے ساتھ مائی تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہو جاری ہے رائیت پلکل ڈراماز آج پر تو لگ بھی بہت اچھی رہے ہیں اور کافی لمبا ہمارا ویسے لسٹ آف ڈراماز ہو چکھے ہم ریگلری ہر ویک دیکھ رہے ہیں تو بڑا مزا آ رہے ہیں ڈراماز دیکھنے میں آپ بتائیں آپ نے دیکھی پہلی سی محبت کے اپیسوڈ دیکھتے آپ نے 11th اپیسوڈ جی بالکل میں نے پہلی سی محبت 11th اپیسوڈ ادلنا امید تو نہیں بھی اچھی تھی مگر could have been better مطلب مطلب میرے لئے یہ تھا کہ اگر میں 100% expect رہی تھی تو مجھے لگا تھا کہ 50% ہی مجھے ملا تھا تک episode ختم ہوگی so maybe that was the reason otherwise اصل میں drama اتنا interesting اور اتنا gripping ہے نا کہ آپ کو دل نہیں چاہتا جب وہ ختم ہو چاہتا تو آپ کو لکھتے ہیں بس you know it's like ڈال فید ہے so یہ بات otherwise episode was good i enjoyed it ہاں انہ نے کچھ کچھ ٹیزر میں reveal کیا تھا مگر پھر بھی کچھ چیزے نہیں ہوئی ہے so وہ ہم اپنی انشاءاللہ review میں بھی discuss کریں گے so i think overall it's a good entertainment جو آج لوگوں مل رہی ہے اگر گھروں پہ آپ لوگ ہیں so بہر مات کو یہ drama دیکھیں پاکستانی content دیکھیں تو آپ کو ضرور مزا آئے گا so even if you're in isolation so i think the best past time آپ اس پہ گزار سکتے ہیں پاکستانی content دیکھیں کیا خیال ہے رہا بالکل یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ریویوز بھی سنیں تو شیرمی می بھی ہم خوڑا اسنے ورکریس ڈال دیں گے اور آپ کو ضرور متائے گا سوہرا should we start with پہلی اسی محببت جی بالکل ساتھ کیسی لگی آپ کو episode 11 مجھے تو کافی اچھے لگی آپ کا کیا خیال اس کے بارے جی بہت فاوسفل episode تھی مجھے بہت مزا آیا بہت جبادست scenes اور بہت acting بہت جبادست ہوئی بھی جو ہمارے main leads ان کی بھی اور جو side characters ہیں وہ سب بہت جبادست بہت اچھی طرح سٹوری آگے بھی بڑی ہے اور بہت interesting طریقے سے دکھایا بھی ہے سٹوری میں آپ کو انٹرپ کری ہوں لیکن مجھے یہ بات آپ کی مزید ہو کرنا چیزہ سٹوری آگے بھی بڑی اچھے طریقے سے بڑی ہے وہ میں بات سے آپ کی اگری کرتی ویزن بینگ کہ ٹھیک ہے آپ اور میں ایک چیز پہ متفق تھے کہ ہم یہ expect کر رہے تھے کہ جو رکشی کا فادر ہے وہی villain ثابت ہو جائیں گی بہت اپیرنٹلی جس طرح وہ ثابت ہو رہے ہیں وہ انہوں نے اپنے ریزن سے ٹھیک ہی دی ہیں ویسے وہ مجھے اتنے وہ نہیں لگے غلط exactly لیکن میرا غلط صحیح تو next phase میں ہوگا لیکن یہ بات ہے کہ جس طرح انہوں نے بات کو سمجھا نہیں وہ سوچ رہے ہیں یہ شاید بدلہ ہے انہیں انکار اس وجہ سے نہیں کیا میں اس بارے میں بات کری انہوں نے انکار تو نہیں ایسرچ کیا انکار وضب کیا ہے مجھے انکار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے ان کو یہ تو نہیں پتا اسلام کا کیا ہے وہ شاید بعد میں اگلی اپیسوڈ میں جو عجید سی ٹریلر نظر آیا ہے وہ تو ہم بات کرنے کے بعد میں لیکن اپیرنٹلی the reason ہوا اس کہ انہوں نے اترام سے اسلام کی مدر کو آنے بھی دیا اور وہ اترام بھی کرتے ہیں ان کا کیونکہ انہوں نے ان کو قرآن پاک پڑھایا ہے لیکن ان کو لگا یہ کہ شاید ان تک بھنک ہو لی ہے کہ یہ رشتہ کہاں تیہ کرنے جا رہے بلکہ ساری نہیں میں بلکل آپ کے ساتھ اگری کر رہی تھی کہ کس سے شادی ہو رہی ہے بسکلی تو شاید ان کو یہ پتا چل گیا جس کی وجہ سے وہ یہ پھر کرنا چاہ رہے ہیں اگزیکلی ان کو یہ لگتا ہے کہ اکرم بھلا ہوتا آ رہا اور اکرم کو یہ بات چل گئی ہے اس وجہ سے اس نے اپنے تاکہ ہمارا کسی طرح ان سے رشتہ نہ جڑے تو اس رشتے کو تو روانے کیلئے اس حد تک چلا گیا کہ اس نے اسلام کا رشتہ توڑا ہے اور اب وہ الٹا میری بیٹی رکشی کے ساتھ چاہتا ہے تاکہ ہمارا اس سے کیا ہوا اپیسوڈ میں پرست 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 اپیسوڈ میں تو یہ ہی ہوا جسیتا ہے میں نے ساتھ باتایا کہ اسلام نے فائنلی کنونس کر لیا تھا اکرم کو امدر مدر مدر دل اس نے کہا تھا مجھ اپنی بیٹی کے آگے بھی سرکرون ہو رہے دو سرکرون تو مجھو اس کمیہ اتنا برا لگتا ہے مجھے وہ اس کو لینے چلا گیا تو ماں رشتہ لینے جا رہی ہے وہ بڑا اچھی سی کیلے گاری تھا جب ماں رشتہ لینے جا رہی اور جتنا بیتاب ہوا گئے جتنا ان کو بہت پیار ہے اور گلی میں تھاڑا ہوا ہے چاہ گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رکشی امین 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 میا علی مگر ان اس کریکٹر شی امین انہوں نے بھی نیل کیا ہے لیٹرلی سمجھ ہی نہیں آری جس طرح گھبرا رہی ہوتی ہیں جس طرح پرشان ہو رکھی ہیں ان کی انزائیٹی امین ان کی انکی 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 اگر ڈائلوگ نہیں بھی ہوتے تو ان کی پریشانی سے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں بلکل جو ان کے دماغ میں کھچڑی پکی ہے وہ صرف ان کے ایک پریشن سے ہاتھ ہلا رہی ہیں رو رہی ہیں جو کچھ وہ کر رہی ہیں وہ کبھی نمازیں پڑھ رہی ہیں جو سمجھ نہیں آرہی ان کی چہرے کی پریشانی جلک ہو رہی ہے جس طرح انہوں نے اسلام کو یہ نہیں بتایا کہ اس کے پاگر نے اس کا رشتہ پہ کر دیا گا ہے مطلب with not any bad intentions مگر اس نے چھپایا ہے کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ بتا دے گی تو اسلام اپنی ماں کا رشتہ نہیں بیجے گا اور یہ بات وہ اپنی دوست سے شیئر کرتی ہے تو وہ بہت مجھلے کہ دوست کو پریشانی بتا رہی ہوتی ہے ایک طرف اسلام بار بار کال کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف یہ رکشی نہیں اٹھا رہی ہوتی بکوز she doesn't want to reveal the truth and then what happens movie مہن interesting کہ اس ماں اس کو بتاتی ہے کہ مطلب لگتا ہے کہ اسلام نے عشق کے امتیان میں کامیاب ہو رہا ہے کہ اس کے چہرے زخم میں دیکھ سکتی ہوتی بہت اچھی اچھا سین تا مجھے کافی اچھا لگا اور جس طرح رکشی تول کرتی تڑپ کر اور اسلام اپنا بادار ہوتا ہے یہ تمغے ہیں I love that conversation I know sounds easy مگر کافی مزے کے سین سے بلکھل I think top class romantic movie والے سین بہت بہت اچھی chemistry وہ اسی ٹائم وہ موڈ میں اس میں feel جو ان کی شہرار منور اسلام بلکھل ڈیفرن ہے اور ارشی درکیا اس کی کیا حالت ہو رہی ہوتی اس کے کے gloves کے اوپر بہت خوبصورت حریق سین you could see the love just on aaj kal ہی ڈیفرن اوپر ایموشنل ڈرمکٹک ہمارے love stories اچھ چل رہی ہیں جس آج ایو اس آنگ آپ رکس بہت اب آپ نے کہا ہے رکھتے دسمان والی وہاں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جو کہ میں نے نوٹ نہیں کیا تھا لیکن اب آپ نے کہا ہے تو آپ دیکھیں آگے جا کے مجھے اسلام اتنا پیارا لگا جب وہ اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے نا کہ اس نے مجھے نہیں بتایا مجھے جب ریجیکٹ ہو چکا ہوتا ہے سارا کچھ ام ماں آ کے بتا چکی ہوتی ہیں تو وہ جب کہتا ہے نا کہ دوست کہتا ہے کہ چلو تم اس کو بھگا لو نا مجھے توٹ ماریج کر لیتے ہیں یہ وہ تو مطلب اسلام کو لگتا ہے کہ یہ تو آؤٹ اف قویسچن ہے یہ تو وہ ہی نہیں سکتا تو وہ مجھے اتنی اچھی بات مجھے اور ایبن اہرا اس پر پہلے کہا کہ یہ تو آؤٹ اف قویسچن ہے لیکن اس بار پہ پہ دکھ لگا لیکن دوسری بات اس کو جا سب سے دادا اس پر ایکشن تھا وہ اس بار پہ تھا تو وہ کہہ کہ وہ تو نہیں مانے گی تو آگے کہتا ہے اس کو اٹھا لو ہاں اس کے پتہ چلا کہ اس کو کتنا مطلب سنسیر ہے اس کو سنسیر ہے مجھے یہ بڑی اچھی کیونکہ آج کل ڈراموں میں ہم کم یہ چیز دکھاتے ہیں یہ مورلز اور ایتھیکس اور اپنے پیرنٹس کا گھر والوں کا خیال یہ سب چیزیں بھی ان سب چیزوں کے ساتھ بہت اپورٹنٹ ہوتی ہیں جو ہم ون سائیڈ کر جاتے ہیں بیلنس آؤٹ نہیں کر رہے تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگ رہی تھی اسلام کی کہ جیسے لاسٹ اپس اوڈ میں بھی بھائی کے آگے مار کھاتا رہا لیکن آگے سے بات تمیزی نہیں کی اب یہاں پر بھی اس کو بتا ہے کہ نئی رکشی کی عزت ہے مطلب وہ مجھے اس کی بات ہے ایک آئیڈیل ہیرو بنتا جا رہا ہے اچھلی اچھلی میں فیملی ویلیوز تو بڑا اچھا دکھایا ہم صحیح کہہ رہی ہے کہ میں بھی اسے دونوں ہیرو ہیرویں ایون لڑکی بھی دیکھیں اس نے کہیں بھی اس چیز کو نہیں کامپرمائز ہونے دیا وہ بار بار اپنی باپ کے آگے چھپی رہتی ہے مطلب وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ بالکل سرگری ہو جائے شاید آگے جا کے اس کو بولنا چاہیے لیکن ابھی تک یہی ہے کہ ابھی تک مطلب وہ کسی ایون اس کو بار بار ابھی اس کو لڑکی کو بھی دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کے آگے اسلام کی ماں کے ساتھ کو بتمیزی نہ ہو جائیں اس طرح کی چیزوں کی اس کو اتنی پریشانی ہے اسلام کی دکھ کو بھی بس سمرجھ سکتی ہے اور وہ اس کے انٹینشلی نہیں چھپایا تھا اس کی نیت اچھی تھی لیکن جو اسلام ہے جب آگے جا کے اس بات پر اس کو بسا بھی چلتا ہے خیر ہم مدد تک پہنچتے ہیں خیر فائنلی جو رشتہ ہم نے ایون کو بات کر لی اس کے بعد وہ رشتہ لے کے آ جاتی ہے اور وہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے وہ کافی اچھے سیمز تھے کہ وہ ان کے گھر جب آتی ہے تو پہلے تو شبی جان بڑے تھوڑا ٹانٹ سمارت ہے کہ آپ نے ایک ایسے اگر رکھ کر لیا کوئی آپ ضرور اپنے بیٹے کا یہ پیغام لے کے آئی ہوگی خیر وہ کہتی ہے نینی میں پیغام کوئی ایسے نہیں لائی ہو بلکہ الٹا میں تو رشتے بنانے آئی ہوں تو وہ کہتا ہے کیا مطلب شروع میں وہ اسے اس پیغام کہتا ہے کہ آپ اگر رکشی سے ملنے آئی ہیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کیا آپ نے اس کی بڑی اچھی تربیت کیا ہے مطلب آپ نے اس کا بڑا رول ہے کیونکہ آپ نے قرآن پاک پڑھایا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے نینی میں مطلب میں تو رشتہ جونے آئی ہوں جب وہ یہ بات رویل کرتی ہے کہ وہ ایکشلی اسلام پہ رشتہ لینے آئی ہے تو جو فیض اللہ ہے وہ تو بلکل یہ آؤٹ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات کر دی ہے وہ تو الٹا اس کو غالت رنگ دے دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ بدلہ لے رہے ہیں یہ اکرم کی یہ تلان ہے سارا اور جب اس کو یہ بتا چلا ہے کہ یہ رکشی کا رشتہ میں تحق کرنے جا رہا ہوں وہ لڑکا جس سے اکرم کی بہن محبت پر تھی تو وہ رشتہ تڑھوانے کے لئے وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ پہلے انہیں اپنے بائی کا رشتہ مطلب اسلام کا رشتہ تڑھوائے ہیں اور اب وہ میری بیٹی کو شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری کسی طرح ان سے رشتہ داری نہ ہو تو وہ اس حد تک گر سکتا ہے اور بلا 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 رشتہ کا رشتہ کہیں ان یہ چانچہ لگتے ہیں سو وہ اس پرشانی کے ساتھ واپس گھر لوٹتی ہے اور وہ بڑے انٹرسٹنگ سینز دے کہ بار بار اس کو ہوتا ہے کہ اسلام کو ہوتا ہے کہ کیا ہوا کیا ہوا نا اور وہ اتنا بھائی اس کا بھائی مجھے بہت زہر لگا جس طرح وہ ٹانٹ مارتا ہے اس پہ اپنے بھائی پہنا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی لڑکی کے لیے برے الکافی اوز کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس کو ہوتا ہے مطلب یہ ایسی لڑکی ہے کہ تمہارے ساتھ تو اتنا کچھ کر رہی ہے اور پیچھے زیدے کو تمہیں یہ تک نہیں بتایا کہ اس کا رشتہ تہا ہوا وہ بڑی پوائنٹ آف شوق وہ بہت اچھا سینز دے اسلام میل دے اور اس نے جس طرح اس کی ریکشنز ہوتے ہیں اور جا کے وہ غصے میں جس طرح وہ رکشی کا فون کرتا ہے اور اس پہ جو سناتا ہے کہ مطلب تم نے میری بھائی امی کی دستگرہ دی اگر اسلام کی ویلیوز دیکھو اگر تمہارا ایسا کچھ تھا ہی دا تو تم نے مجھے بتا دینا چاہیتا کہ میری امی کی بھائی کہتا میں اپنا رشتہ توڑ کے آگیا ہوں اور تم نے مجھے بتا ہی نہیں کہ تمہارا یہاں پر رشتہ ہو رہا ہے اور تم نے کوئی سٹانس نہیں لیا اس کو یہ بھی دل ہو گیا پسیل وہ بات اس کی صحیح ہے کہ رکشی کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کوئی سٹانس تو لیتی ہے ایک طرف یہ اتنا اس کو تو بڑی ٹانس مارڈ لیتی ہے کہ دیکھو تو بچارہ کے لئے کی چلا گیا تھا میں تھوڑی سی ہوا ہے سو اس پہ جائز گھر ساتھا اسلام کا لیکن ایک اندرسٹان رکشی اس ویل وہ پھڑی ویکنڈ پہ ہے مطلب بکوز بیگ ومن ویلسو اندر سمال شرے میں تو لوگ اب وہ اپنے باپ کو کیا بولتی لیکن اگری کہ اس کو ساتھ رہا چاہیے تھا اب اسلام اگر رشتہ توڑ کے آیا تھا تو وہ اس میں اتنے گٹس تھے کہ اس میں آکے پھر اپنے بھائی کی مار بھی کھائی تھی دیدھے تو اب مطلب برکشی کیسے وہ اتنا سٹین لے اور متظاہر ہے وہ کہتا ہے نا کوئی بات کہتا بھی ہے بھائی دون میں کہتا ہے نا کہ میں نے تمہارے لیے اتنا تم نے کیا کیا اور وہ واقعی اس کو باتا ہے لیکن وہ کافی کافی انٹرسٹنگ اور ایموشنال سینس ہے جو ان کے آخوص میں کانورسیشن ہوتی ہے ہم صاحب غنزدہ ہو گئے تھے اس کو دوکیے بکوز بے کچھ پہنی جو پھڑ اچھا دکھایا تھا میں کہہ رہتی اس کے بعد لیکن پھر اسلام نے وہ یہ نہیں کیا برکشی کہ اس بات پہ وہ اسے نراز ہو کے لڑائی کر کے بیٹھ گیا ہے مطلب اس نے اندر سینڈ فوراں کری لیا کہ ہاں ٹھیک ہے مطلب مجھے بڑی اچھی لگی کہ اس کے بعد جا کے وہ اگلی بات کر رہا تھا نا اس کے بعد جا کے وہ اپنے دوست سے جو آپ نے بات کی نا کہ اپنے دوست سے بول رہا ہوتا ہے کہ مطلب کیا کنمور برشان ہے اور اس کا دوست ملتیا مشورے دے رہا ہے کہ تم لوگ بھاگ کے شادی کر لو پہلے تو اس بات پہ شدید گوستہ آتا ہے پھر دوسری اس بات پہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو اڈھا لو اس بات میں تو اس کو شدید گوستہ آجاتا ہے اور اس کو انسرٹ سمجھتا ہے کہ تم نے کیسے میری برکشی کے لیے ایسے کہہ دیا اور ایسے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہوں اس کو اگلی اپنے دیکھایا ہے کہ وہ صحیح کمیٹڈ ہے ابھی طرح دوسری طرف اور اس کی جو بیوی ہوتی ہے جو نرگس ہے وہ اپنی طرف سے کچھ بول تو اگدم سے اس کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ تیزولہ ہے تو ایسے غصہ کرنے شروع آگا ہے جسا بہت نہیں کیامت ادھر آگئی ہے اور اس کو ابھی موقع نہیں مل رہا کہ وہ کسی طرح اس کو بتائے اور رکشی کو بھی یہ بات کہتی ہے کہ میں ابھی دمت ہے جو میں موقع دونتی ہوں لیکن رکشی کو بڑا غصہ آتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں بولا اور ابھی تک کچھ نہیں کیا رکشی کا بھی تک اس کو سمجھ نہیں آرہی دوسری طرف جو اسلام کی بہن ہے ان کا سین دکھایا کہ جب محبس بھائی اس کا میاں جب محبس لے کے جاتا اس کو گھر تو وہی اگر اس کے میاں کی حدقتیں شروع ہو گئی ہیں وہ کافی بہت بھی جو مستا رہا ہوں تا اس کے مناں پر ایریٹی گیا لیکن اس کو جواب دیتی ہے نا کرا رہے ہیں بہت زبردست میں تو وہ بولتی کم ہے اس کو لیکن آگے سے بولتی ہے تو پھینڈ پڑ جاتی ہے ہے نا بلکل وہ جس طرح پھر آگے سے وہ شرمندہ سا ہو کے چلا بھی جاتا ہے مجھے کافی خوشی ہوتی اس طرح ہے یہ برکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں وہ اس کے one liners ہی کافی ہوتے ہیں اس کو ذریع پر دیتی ہے وہ کافی اچھا تھا اچھا تھا وہ اچھا تھا اور دوسری طرف وہ بھی بات ہے کہ پہلے یہ بات اپورٹن ہے کہ مدر نے اسلام کو نہیں بتایا کہ کیوں ان انکار کیا لیکن وہ باہر میں ابھی ابھی اکرم سے ضرور یہ ڈسکس کر رہی ہو گیا اور اس کو تھوڑا سا پرشانی ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے ہم نے کون سوچا ہے کیا ہم بدلہ لیں گے اس میں یہ آگے یہ سوچنے اب ام شور that it will lead to something لیکن خیر اگلی اپس کو اسے تو پتا تو چل رہا ہے کہ کیا ہوگا اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی اچھا مجھے لگ رہا تھا نہیں میرا نہیں کیا اس کے علاوہ بس اکرم اور اس کی جو وائف ہے جو ان کا اپس کا ایک سین تھا چھوٹا سا میرے خواہل ہے وہ ہوا تھا اس کے علاوہ وہ بھی اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ہزمن وائف ریلیشنشپ مجھے ان کا اتنا برا نہیں لگتا اکرم اس نے اس کو غصہ کرنے کوشش کی تو لڑکی نے پھر اس کو صحیح سیدھا لائن پہ لیا جو بیوی عشرت ہے اس کا نام اس کا نام کریکٹر اس مجھے وہ بہت اچھی لگ رہی ہے بہت مجھے بھی بالکل اس کا ایک سین ہے نہ ادھر کی ہوتی نہ ادھر کی وہ باعث بھی نہیں ہے پر شیر ٹاکس سینس so i really like her approach overall in the drama اور وہ بڑی ریشنل جتنا جو اکرم کو دکھایا ہے بل ایکسٹریمیس انہا سنس کے وہ جزباتی ہے نا so i think وہ بڑا اچھا اس کا لیکن آپ دیکھیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اکرم اتنا برا husband نہیں ہے کیونکہ اگر ہوتا تو وہ اس سے اسی طرح ڈری سہمی سی رہتی نا وہ بڑی وہ صحیح ہے اس کو کچھ communication gap نہیں ہے اس کا اپنے husband کے ساتھ اور اس نے جو کہنا ہوتا ہے وہ ایسے دھڑلے سے کہتی بھی ہے اس کو ہر بات سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہے اور سب کچھ اکرم برا نہیں ہو اس کی ویکنس یہ کہ وہ جزباتی ہے اور وہ اس کو بات کہتی ہے اگر آپ کام کیوں کرتے کے بعد آپ کو دکھ بات کرتی ہے وہ کہتی بھی ہے لیکن اچھا رول اچھا ہے بہت اچھا ہے اچھا ہے وہ اس کی لائف میں پھوڑی پوزٹیف چین لاؤ سکتی ہے اور اچھا ہے ایک چیز این خیلی پر سکتی ہے بہت اچھا ہے انہیں اکرم کو اگر میں سمجھ سکتا ہے لیکن اس کو کوئی سعی کر سکتا ہے اس کی لائیں اس کو کہیں کہ اس کو احساس ضرور دلاتی کہ آپ کی غلط کر رہا ہے اس اپیسوڈ میں اگر اکرم وزول بات کر رہا تھا بہت برا اس نے جو اسْنم کیا گیا اس نے بات کی پہ اس نے بہت غلط عمل هاتو بہت غلط حالانکہ مجھے تھوڑا سا سپہل ہے اکرم اچھا لگنے لگا لیکن اس اپیسوڈ میں جب اس پر بات کی تو وہ آئیتی بہت بلو دے بیلٹی تھی بہت بلو دے بیلٹی تھی اور وہ مجھے بات اچھی نہیں لگی تھی وہ اچھی نہیں لگی تھی اوبرال لیکن اگلی اپیسوڈ میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو فیض اللہ ہے وہ غصے میں جائے گا اکرم کے دکان پر وہاں وہ فائٹ کرنے کے لئے جائے گا اور ان کو تو پتہ نہیں ہے کیا ہوا تو ان کی کو لڑائی ہونے لگے کہ پیچھ پر اسلام بچائے گا تو اسلام کو بھی غصہ آئے گا فیض اللہ پر مجھے لگ رہا ہے لیکن جو مجھے لگ رہا ہے وہ جو بہت یہ اکرم ولد بات یہ کرتے ہیں کہ پورے محلے میں وہ کہتا ہے کہ اپنی بیٹی سے جا کے پوچھو کہ ہم نے کیوں رشتہ بھیجا ہے اور سارا کچھ میں تو وہ فیض اللہ کو یہ تو نہیں کہ بتا کہ اس کی بیٹی کو بسند ہے اور وہ اکرم پھر یہ بولتا ہے غصے میں کہ تم اپنی بیٹی سے جا کے پوچھو وہ غصے میں بولے گا نا پہلے جا کے اس کو کہے گا نا کہ تم نے مجھے جانتا ہوں میں تونے مجھے لگتا ہے پہلے یہ اینیشیئٹ کرے گا بیشک میرا مطلب یہ ہے کہ لیکن وہ غصے میں آکے بول جائے گا غصے میں آکے غصے میں آکے وہ یہ بول دے گا کہ پہلے اپنی بیٹی کو سمع لو تو وہ ہاں وہ تو بلکل بریکن پوائنٹ ہو جائے گا نا فیض اللہ ہمیں چھوڑے گا بیٹی کو اب پتہ نہیں کیا ہونے والا دوسری طرف یہ بھی انٹرسٹنگ بیسے بات ہوئی تھی وہاں پہ رشتہ کرنے جا رہے ہیں رکشی کا وہاں پہ فیض اللہ بار بار چکر لگا رہا ہے اور بار بار ان کو بھی انپریشن آ رہا ہے کہ ایسا کیا ہے کہ بار بار اپنی بیٹی کی شادیتی جلدی کرنا چاہتا ہے اسپیشل اس کی بیوی یہ کہتی ہے مطلب فیض اللہ کیا ہے اس کی شادی کی رکشی کہ جتنا ہوا ہے میں نے کہا رشتہ کر لے لیکن وہ پیچھے پڑ پڑ کے کرنے والی کیا بات ہے یہ مجھے نہیں سمجھا اگر مجھے لگتے ہیں اس نے پورے محولے میں جب ان کا بائیکار کر دیا تھا وہ بہت ہی بہت ہی بری پسم جانا لگتے ہیں اس وقت تو ان کی لئے جینہ حراہ ہوا تھا تو وہ اپنی بیٹی کے لئے اس نے کیا اور کرنا چاہ تھا کیا اس کی طرف مجھے اس کی شادی کی اس کی فیضہ اس کی طرف اس کو پوری بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تو شاید اس کی بیٹی پہ وہ پر شاہی نہ پڑے نا سمحہ دار نیسے انجسٹفائیڈبل ہے لیکن لیکن that's the only reason اس کو اچھی سی آئی ہے یہ لگ تو یہ نا سمجھ میں آگیا کہ جو دربودکشی کی ہونے والی ساس ہیں وہ بھی کوئی اتنی تو اٹھیک نہیں ہے مطلب ان کے سر دکھنے مطلب ان کو that's true اور ان کا بھی اپروش دیکھو نا کہ لڑکے تو ایسے ہوتے ہیں یہ مجھے ویسے ان کے مابا کی یہ گفت کو پسند نہیں آئی تھی کہ ان نے کہا کہ دیکھو اگر لڑکا ہے ان کے لیے تو normal سی بات یہ کیا بات ہوئی لیکن اسی بات نہیں تھی اس کا مطلب ان کو اپنے بیٹا کو سوروانے لگتا تو ان کو لگتا ہے کہ جو ان کی بیٹی تھی ان کا ہی کسور تھا اگر ان کا اپس میں affair تھا یا جو بھی تھا تو وہ بات مجھے ویسے اچھی نہیں لگتا but anyways that's actually انہوں نے reality of the society دکھائی ہے لڑکوں پہ وہ چیز ایمپلیمنٹ نہیں کرتی ہوا ہی society unfortunately ملکہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو انہوں کے لیے غلط ہے لیکن مجھے وہ ایک سائی اور سوری دکھاتے ہیں but anyways i think جس طرح ہم نے کہا کہ بڑی اچھی اپسوڈ تھی اور acting wise i think this was power packed performance تھی اس میں دو دو لیڈنگ کریکٹرز کی اور ساری سپورٹنگ کاسٹ تھی اور بہت اچھا ہونا i think مجھے شہریار منعور نے اس فرامے میں مجھے اپنے بلکل صحیح بات کیا he is a good actor میں اتنی بھی ہونی تھی he was a good hero type لیکن acting wise انہوں نے اپنے 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 بلکل صحیح بات کیا میں بھی میرا بھی جتنی پہلے میں ہم کی movies بھی دیکھی ہیں اس میں acting wise اتنا margin نہیں ہوتا تھا اس طرح کے youngster دکھائے ہوتا ہے اس میں دوسرا angle ہے overall i know it's a love story لیکن ان کویاں کھا بڑا مار چاہاں انہوں نے اس کو بہتنا بہتا ہوتایا so very well done I think I am really really enjoying this drama and let's hope I know ابھی اپنے کوئی اپنے کچھ episodes ڈہک ہوں گی دھونا ہوگا ظلم شلم ہوگا لیکن let's hope overall جس طرح کی باقی love stories جل رہی ہیں اور پہلی سی محبت لگ رہا ہے جتنا ان کو مجھے دکھایا جس تا اس کی باجی کے ساتھ لگا and hopefully ہماری دعائیں ڈاکشی اور اچھرم کے ساتھ سو ناو لیٹس کو دلنا امیر تو نہیں جس کی 12 اپیسوڈ ہو گئی ہے اور بلکہ آج ہم جو ریکارڈن کر رہے ہیں آن تھرزڈی نائٹ سو ابھی ایک ہی دن ہوا اس کی اپیسوڈ کو آپ پتائیں ہرا کیسی لگیا آپ پتائیں آپ کی باری ایک سائے جی مجھے اوورال کیونکہ بہت مزا آتا ہے ڈراما دیکھ کے تو مجھے یہ بھی دیکھ کے بہت مزا آیا یہ اپیسوڈ دیکھ کے بھی لیکن یہی تھا کہ بہت سی چیزیں بس رین فورس ہو رہی تھے ایساچ کوئی بہت میجر ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی تک ہم جتنی سٹوری دیکھ رہے تھے اس میں میجر فوکس جو تھا وہ سنبل اللہ رکھی آنکے اور جمشید کی زندگیوں کے اوپر تھا لیکن اس اپیسوڈ میں میجر جو پوشن تھانا وہ تھا نسیم زہرہ کا جو کہ بہت مجھے بہت دکھ بھی ہوا کیونکہ ابھی وہی ہمیں جو ری آف ہوپ نظر آتی جاری تھی وہ نسیم زہرہ کی چہرے پہ اور ان کی اٹراک کی وجہ سے نظر آ رہی تھی پورے ڈرامے میں لیکن کیونکہ اس کا بھی بہت خراب اینڈ ہوا ہے اس اپیسوڈ میں اینڈ نہیں ہوا ہے ہوپفلی کہ یہ اینڈ نہیں ہے یہ صرف ایک مشکل ہے جو ان کی زندگیوں میں آئی ہے ہوپفلی یہ چیزیں آگے دوبارہ پوزیٹیو میں جائیں گی لیکن وہ اس پہ کافی فوکس تھا اور وہ مطلب اس پہ میں بات کروں پر اسیم زہرہ کا یہ ہوا کہ انچوں وہ جو شہروانی صاحب ہیں وہ بہت ایسیوڈ جتنے وہ برے انسان ہیں وہ کہتے ہیں جو ان کے کازی صاحب ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ جی بچیاں جو ہیں وہ صحیح رستے پر نہیں چل رہے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں بہت چاری ایسی سندریلہ کی طرح کی تہانیاں ہوں گی تو آپ پورا چھاپا مارے ہیں گھر میں کیونکہ ان کا اپنا مقصد ہے نا اس لیے ایسے پر ہاں ایکزاکلی بہت ہی وہ تو ویسے اللہ ماف کرے برے انسان ہے تو خیر وہ اور مجھے بہت رہے ہیں مطلب ایسے گاؤں میں ایکشلی لوگ ہوتے ہیں کتنی زیادتی کی بات ہے یہ مطلب ایکشلی وہ کتنا برین واشنگ کرتے ہیں نا لوگوں کی واشنگ کر رہے ہیں بہت ہی انہوں نے بڑا معاشرے کی ایک حقیقت کو دکھایا اور I think I hope کہ لوگ سیکھیں اس سے تو لوگوں بلسا کان بھرے جاتے ہیں تو اپنی کان نہ بھرے لیں بلکل اور اب آپ دیکھیں کہ وہ وہاں سے سکول پہن جاتے ہیں نیکس دے اپنی پوری وہ لے کر اپنی تیم اور مطلب وہاں جب وہ اس میں پہلے بھی مجھے اپنے بات ہوتی ہے کہ وہ اتنا کان بھرتے ہیں اور ان کو اتنا حد تک لے جاتے ہیں کازی صاحب کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے ڈراؤز میں دیکھیں آپ کو کوئی ایسی چیز ملتا رہے ہیں وہاں سے وہ نکاتے ہیں بہت امپورٹنٹ باغتی ہے کہ انہوں نے اتنا کان بھرت دیا کہ انہوں نے اپنے بچوں پر شک ہو گیا اور انہوں نے جا کے ان کے ڈراؤز سچ کی ہے جس میں ان کو وہ کیا کہتے ہیں چیئر لیڈرز والیوں چیزیں ملی ہیں بوم بوم سور کیا کہتے ہیں نا دونوں تو میرا دلچانا تھا پوچھو تاہر ساری انہیں نے کہ آپ دونوں یہ Conf� کرے ہیں کازیم میں بھی یہ کہتے ہیں ان کو پتا ہے بچے ہمارے کاریپ پیپ سے بچے ہیں کچھ بھی آٹ وکٹ تھرز رہی ہو سکتے ہیں سی pernah کہ آپ کو پتا چلا خیر و اوپر سے مجھے ان کی بچے دائلوگ آخا شایف محمود کی اٹھنگ بہت زبردست ہے کہ ان سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ لگتا نہیں بزیر بہت اچھی ہے نور الحسن کی بھی ہی بچہ بہت زبردہ سٹارٹنگ ہے نفرت ہو جاتے ہیں نفرت ہو جاتی ہے لیٹریلی ایک ڈائلوگ پر بہت کیا تھا ساری پہو یہ بہت آکے بچہ سپوٹنٹ کہ نور الحسن اور دکھایا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ دوسروں کے تھرڈ پارٹی پہ اتنے ان چھوڑنز ان پہ آجاتے ہیں کہ جب وہ اپنی بیوی کو جسٹا اور جب جا کے اس کے تھا اور وہ بار بار منا کری ہوتی ہیں مات دیکھیں مات دیکھیں اور اس کے بعد جب ان کو چیز مل جاتی ہے اور بیوی کو کہتی ہے کہتا ہے کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا مطلب وہ ایک لفظ اتنا بڑا کہہ دیتا ہے کہ اس کے بعد اس کو سچ بولنا ہی پڑتا ہے اس کا مطلب یہ لوگوں کے لیے افسوسناک پادل خالی ہے کہ رشتہ اتنا وہ ان کے لیے چھوٹا ہے کہ اتنا چھوٹی 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 چھوٹا آپ نے سکا کہ اتنا invaluable ہے اس کا اتنا relationship کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ گیا مجھے یہ سٹوری کہیں اور جاتی کو نظر آ رہی ہے مجھے لگتا ہے اس کی نیوی سٹانس لے گی اور چھوٹ دے گی مجھے بھی لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ان کی جو بیگم ہے اتنا چھوٹا رول ان کا ہے نہیں کہ وہ بلکل ایک بس بیگم بنی گی وہ نظر آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شیلتے کا بک بک سٹانس اور وہ اپنی بیٹیوں کو کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کے اپنے خواب ٹوٹے ہیں exactly جس طرح جب مجھے کبھی ایک ٹائم پہ یہ لگا کہ شاید اس کو شوق تھا کرکٹ کا اور کرکٹر بننے کا مجھے لگا اور کہتی ہے اس کی بیٹی کہ آپ کو وہ ای تنگ ہوکی کا بھی شوق تھا کہ سناولہ اور وہ یہ کچھ پسند ہے وہ کرکٹ کا بھی اس کو شوق تھا اور وہ سمی اللہ ساری سناولہ کے رہے ہیں سمی اللہ کی بہت بڑی فان اور اس کو کرکٹ کا بھی شوق تھا تو اس کی جو اپنی اسپیریشنز تھی وہ اس کو بیٹی میں جب وہ نظر آ رہی ہے تو وہ چاہتی ہے وہ انکاریج کرتی ہے بچوں کو اس کے بڑا پیارا کردار ہے مجھے لگتا ہے کہ things are moving towards that end کہ she will take a start اور اگر ایسا ہوگا تو یہ بہت اچھا مجھے نظر آ رہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور آپ اس کو سمہا آگے آپ سوری تو سنگی کہ اس سمیہ ممتاز اس سمیہ ممتاز ہے ان کو اتنا امپورٹنٹ رول بھی دیا گیا ہے کیونکہ اگر آپ اڑاری یاد کریں اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ شیستے ایک سستانس اور اپنی بیٹی زیبو جو ہوتی ہے اس کو لے کے بہت جاتی ہے شہر تو مجھے لگتا ہے سمہا ویسا رول اس کو ادھر بھی ملے گا اور شیستے ایک سنگیو that's my feeling تو آپ آگے بتائیں کہ کیا ہوا شیروانی صاحب شیروانی صاحب ادھر جا کے جب پرنسپل کو جا کے بچاری کو اتنا بولتے ہیں اور جب ان کے بجے بولتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ مجھے تب اتنا ہوا کہ اپنی ان کے حالات کتنے خراب ہیں وہ کتنے برے آدمی ہیں اور ان چیزوں میں ان کو اسلام نظر آ رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان نظر آ رہا ہے جس پر پرنسپل بہت اچھی ایکٹنگ تھی پرنسپل کی بھی مجھے بہت دو طرح کی پرنسپل سے خیر دوسری نے بھی ایسے سنایا تھا لیکن اس نے جو ڈائلاغ بولا ہے کہ میں یہ سٹیٹ کا سکول ہے اور ہم سب سٹیٹ کی زندے ہیں مجھے یہ بڑی اچھی دیا بہت زبردست بالکل پڑی لکھی عورت بات کری ہے کہ پرنسپل ہے سکول کی کسی کی اس پر نہیں آئی اور اس نے کہا جو کرنے کریں بس تو وہ بھی مجھے بڑی زبردست بات لگی تھی جب اس نے کہا کہ یہاں سے نکل جائیں بس تو وہ پھر اور جو آپ نے کرنے کریں لیکن بس وہی بات ہے کہ پھر جب انہوں نے کیا وہ انہوں نے جب میڈم کے بارے میں وہ پورا جلس سے جلوس نکال لیا اتجاج شروع کر دیا لیکن پھنی شیٹوک ایکشن نا ہے ہرا شیٹوک ایکشن کہ اس نے پولیس کو بلایا so that is the way to do it کہ اگر ایسی چیز ہوگا آپ نے یہ نہیں کہ درواپول سکول بند کر دیا اس نے دوسری تو سکول بند کر کے چلے گئے تھی لیکن اس نے پولیس کو بندیا لیکن بس پھر انہوں نے وہ اس کو اپنی کوچ کو وہ بھی دے دیا transfer letter بھی اور پھر اپنی وہ جو نسیم زہرہ کو بھی کہا کہ بس میں تو اس کو بلکل لٹریلی کہہ دیا کہ نہیں آئندہ نہ کوئی ماچ ہوگا نہ کوئی گیم ہوگی اور کچھ نہیں تمہارے مطلب آپ ادھورے ہی رہ جائیں گے وہ اس نے بڑا clear cut اس کو بولا کہ زیادہ امیدیں مت رکھو تو وہ مجھے بڑا اس ٹائم آرہ نسیم زہرہ کے چہرے پر بھی جو ایکسپریشنز تھے اور جو کوچ کے تھے کہ کتنا اس کا دل ٹوٹ رہا تھا وہ سب بہت 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 دکھ ہو رہا تھا کہ مطلب ان کے ساتھ کیوں ایسے وہ جو ٹیم آنی تھی جس نے کھیلنا تھا وہ نہیں آرہی مائچ نہیں ہو رہا وہ کمیشنر بھی نہیں آرہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو پرنسپل صاحبہ ان کا رون بڑا انٹرسٹنگ ہے پھر شلی دفعہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں اس لڑکیوں کو کہا تھا کہ اگر میں اس لڑکیوں کو تک رہا تھا کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں گی تو اس کا ٹیم که نگٹیو ہے اس کا ہمیشہ تیسٹ لیتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو کیسے اللہ کرے لیکن ایک طرف پر مجھے لگ رہا ہے ہم اس کھو سہی نہ نکال دے جو زادہ لائیں کے لئے یہ بھی تو مستا ہے کیونکہ پھر وہ جو اپنے بات کیا نا وہ زیادہ مجھے بہتر لگ رہی ہے کہ پھر مدھر کو سٹانڈ لینا ہوگا وہ مجھے بات لگ رہی ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ اگر لڑے بچی کا باپ منہ کر رہا ہے تو پھر پرنسپل یا ٹیچر کیا کر رہا ہے کیا کر سکتی ہے وہ وہ یہی ہے نا کہ اپنے سکوڑ دو نہیں مدلہ ہم ہنگام میں انہوں نے پروڈیکشن بھی تو دیکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ کوچ کا بھی تو اپنا کریار ہے اس کی فیوچر بھی دباہ ہو جائے اس نے خود ہی اس کا ٹرانسپر کروا دیا لیکن نسیم زہرہ اس کے خواب جو ٹوٹے اور جتنی ایکسائیٹی تھی بہت بلکل بلکل اور اب دوسری طرف چلیں تو سنبل اور وہاں پر جو زہر دے دیا سنبل کی طرف کہ رہا ہم پر سوڑ ہے اونٹو سنبل observe لو کشیر اور شہر المنان سے وکہوں سنبل کی طرف چلتے ہیں اس سے سنبل سے پیدا ہے انہوں میں شکر جو زہر جاؤں با زہر گیس میں پیدا ہے اس پر کیاف eliminated سنبل رہا ہرپڑ باستی کیوہ جو سنبل کی طرف چلتے ہیں سوڑا بھڑا جو کہ آپ کو شکر جہرئی رہی ہوتی ہے کہ بہت ہی آ transportation لوگ اندوہاںٹی نے مرد ہے یا اکرام ہو جی سواری میں آپ کو روک کیوں برنے اکرام پر یہ ہے تھوڑا سا محقہ کوراں آرینس میں یہ پتہ دیں اس سے پہلی جو اپیسوڈ میں حدود میں وہ لوگ بھاگ رہے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ وہ بھاگ نہیں پائیں گے مگر ایکچیلی وہ بھاگ پائے مگر دے اینڈیڈ اپنی پلیس سٹیشن ووو سوچھے تھے کہ ہم پولیس سے ہلپ لیں گے لیکن پولیس ملی نیتی اکرام کسا اور پولیس نے وہاں پس اس کو لے لیکن اٹیس وہ بھاگنے میں ضرور کامیاب ہوئی جو ہمیں ویری انلائکلی لگ رہا تھا مطبعی وار ناٹ تینکن کہ وہاں بھی ایبل تو گو آؤٹ مگر وہ اور آپ دیکھیں انہوں نے کتنی وہ گرنج اور کتنی وہ جو پولیس والے کے ڈائلوگز ہوتے ہیں جو اس کے آنکھوں سے دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے جس پہ سنبل کو فوراں پتا بھی چل جاتا ہے اور وہ کہتی ہے سادیا کیونکہ بس چلو اٹھو یہاں سے یہ بھی ایسے ہیں تو وہ میں کہنا دیکھ رہی ہوں کہ کتنا زیادہ ان لوگوں نے دکھایا ہے ویسے دیتیل میں دکھایا ہے لیکن یہ بھی ایسے بات ہی لیکن ایک اور بات انہوں نے دکھانی کوشش کیا کہ اگر ایک ایسے بڑا مافیا ہے انہوں نے ہر ایک بھی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ شکر کرو میرے پاس آنے ہیں یہ بھی نہیں دکھا کہ سب ہی بڑے ہیں انہوں نے یہ بات کو ہائلائٹ کیا تھا کہ شکر کرو میرے پاس ہی آئیں so that is also the impossible not everybody's bad but yes they have hands everywhere ان کا نتپک اتنا strong ہے کہ وہ اگر کچھ بھاگنا بھی چاہتا ہے سسٹم سے تو اس کو کھینچ کے لئے آتے ہو so I thought it was important to mention سمجھ میں آری کہ ایک وہ unknown بڑے صاحب ہے وہ بڑے صاحب پتا نہیں کون ہے جو بھی تک ہمیں نہیں پتا ہاں exactly لیکن مطلب میں سوچ رہی تھی کہ اتنا کچھ ہے جو ایک بڑے صاحب کنٹرول کرے ایک انہوں نے کہا نا یہ تو بڑے صاحب کی سپیچرل ہے وہ بھی اس نے کھانا ہوا so I think میری پولیس کے کوئی سینئر آفیسر ہوں گی یا کچھ اٹھا جی اللہ رہن کرے لیکن وہاں کیا ہوا سب لوگوں کو ہے کہ کس نے مار کس نے زہر دیا ان کو خود بھی ہے کہ مجھے کس نے مارا اور ان کو ہوتے ان لڑکیوں میں سے کسی نے شاید مجھے زہر دیا لیکن مجھے لگتا ہے مجھے یہ باتیں کر رہی ہیں فاؤن تھا کہہ رہی ان کو پتہ ایک راؤن نے کیا لیکن وہ کس لئے نہیں کہہ سکتی اور وہ پیچھ میں ڈیالوگ بھی کہتی ہے کہ اس کی تو آج کل افسروں کے ساتھ اتنے کانٹیکٹ کہ میں اس کے بارے میں کیا ہوں آج کچھ یہ نہیں جو آنٹی ہے وہ زہر کھانے کہ فوراں بعد بہت زیادہ اگرم سے بلکل فریش اور بلکل ٹھیک نہیں لگنی ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہم نہیں کیونے ہی چاہیے تھی بہت بہت بلکل ویسے کہ مجھے اگرم سے لگیں کہ پس چائے اگلے دن نہیں پیٹ گھٹ گئے کے پر آپ بہت بہتی فاس پیس دکھایا آئی یا یہ نا یہ نا یہ نا شیس پیکنگ پتہ نہیں یہ نا ایسے لگا ہے کہ تم سے بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اور بہت اچھلتی گھٹی تھیجا یہ آپ نے اچھا انگیوں دیا you never know she's taking it you're right maybe کیونکہ آپ وہ پورے وقت یہ سوچ رہے ہیں کیا پتہ وہ یہ سارے سکنٹ سے یہ detect کنا چاہ رہے ہیں تو کون اصل میرے خلاف ہے maybe haan i don't know لیکن یہ اگر 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 کیا ہوتا جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ڈیریکٹر میں کہا تھا کہ بس یہی دکھانا ہے کہ سمجھ نہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے مطلب کہ اس کو یہ ایم یہ ملا تھا کہ اکٹنگ ان کی کریکٹر کو کہ انہوں نے دکھانا ہے یہ ہے کہ اگر بندہ شخص نہیں رہی اچھا ہے یہ بہت اچھی طرح ہے وہ کامیاب ہیں کیونکہ ہم تم در یہ بات جانے کی ہم بہت بیداع ہیں کہ میں پتہ چھتے لے کہ وہ کیا ہے لیکن یہ ایک چیز تو مجھا بہت ارسے سے پڑھتا ہے ان کو ایک تو وہ مطلب ان ڈائریکلی لفزوں لفزوں میں وہ سویرہ باد جی کو کہہ بھی جاتے ہیں اور سویرہ بادی آگے سے شرمیلی سمائل دیتی ہے وہ بڑے اچھی لگتے ہیں اصل میں سویرہ بادی بہت اچھی مجھے بہت اچھی لگتے ہیں اس کی اچھے مجھے بہت اچھی لگتے ہیں بلکل بہت مجھے بھی میرا تو ایک طرح شاید فیوریٹ بہت اچھے مجھے وہ پرسند ہے اور بس پہ نظامی صاحب بھی آتے ہیں اور وہ بھی آکے کہتے ہیں سویرہ بادی کو بڑے انٹرسنگ طریقے سے کہتے ہیں کہ میری جو گھٹ فیلنگ ہے پچپن سے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ بڑے ہنڈر پرسند گیرنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ پوری چیز کے بچے اکرام ہی ہے اور اگر وہ اکرام میں آنٹی جی کو زہر دے دیا اور آنٹی جی مرد نہیں تو ہمارا کچھ نہیں بنے گا اور چلو بھاگ جاتے ہیں کہ پوری چلو بھاگ جاتے ہیں کہ بار بار ہوئے ہیں وہی بات کہتے ہیں کہ جو اکرام ہے اگر اس کے ہاتھ میں یہ جگہ آگئی تو ہمارا کچھ جگہ نہیں پر ہے اور I think Savera باجی کو بھی درد لگ کی رہا اور اس کو بھی فیلنگ آ رہی ہے اور سب کو اکرام کی طرف ہے اگر یہ واقعی سچی پورا سٹنٹ تھا اور اگر سٹنٹ نہیں تھا اگر واقعی یہ سچی زہر دیا گیا تھا تو میرا بھی شرک اکرام کی طرف جاتا ہے آپ کیا سوچتی ہے ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے اکرام ہی ہے کیونکہ اکرام آگئی اس بات کو کیش کرنا چاہ رہا ہے اور اس سنبل کو دیتا ہے کیونکہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ زہر وہ دیتا ہے ہمیشہ اس کو قتل ہونے کے کون کہتا ہے کہ مرنے والے سے فائدہ ہونا تو فائدہ اکرام ہی کو ہوتا ہے اور تو کسی کو میرا نزمائی کو اتنا فائدہ ہوگا تو وہی بات ہے بس پھر اس کے بات وہ بیچ پہ نزمائی صاحب کا بھی آتا ہے وہ نزمائی صاحب کے ساتھ سنبل بڑی اچھی طرح بولتی ہے اور یہ ان کا پہلے آنٹی ان کے ساتھ کنورسیشن کرتی رہتی ہیں اپنی اور یہی پڑھی رہتی ہیں شک میں کہ مجھے کس نے زہر دے دیا یہ وہ اور بس پھر وہ سین پہتا ہے نزمائی صاحب ہے کہ وہ ہے انٹرسٹ کے اب سنبل جو ہے وہ اس میرے نام کر دیں میرے نام کر دیں وہ سب پلے کی کر رہے ہیں کیا سب پلے کر رہے ہیں کہ شاید وہ اس کی ایک ہے سنبل بڑی انٹرسٹنگ کر رہی ہے وہ بڑا اس کی اچھی امپریسیف تھے The way she was acting it out So وہ بڑا انٹرسٹنگ کر رہی ہے وہ بڑی بیتاب تھی ان کے آنے پر شکلے بھی بنا رہی ہوتی ہے بیوی میں کین وہ بہت بیزار بھی تھی لیکن ان کے سامنے وہ اچھا تھا اس سے پہلے ہرا جو سب سے امپورٹن چیز ہوئی ہے وہ جمشیت بتائیں نا سنبھل نے جمشید کو کال بھی کر لی اس نے اٹھا بھی لی اور اس نے اس سے بات بھی کر لی کیونکہ اس کو پڑھ چلا کہ جمشید نے اس کو میسجز کیے ہوئے پہ نا دوبارہ رکھا ہے جس پہ یہ بس ابھی ادھوری ہی بات کر کے فون ان کا ویسے بند ہو جاتا ہے جس پہ بس یہ بتاتی ہے کہ ہمیں بچا لیں اب ہم یہ جگہ ہے جہاں پہ ہم بہت سی لڑکی ہیں جن کو رکھا ہوئے اور ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں ہم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں اور یہ بات ہوتی ہے تو پیچھے سے صویرہ باجی آ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں اکرام آؤ جلدی سے وہ سادیہ کو مار رہا ہے اکرام اور سارا کچھ تو پیچھے جو اب جمشید ہے وہ پھر ان کا نمان اجاز کا بھی پھر ابسین دکھاتے ہیں کہ وہ جس طرح بتاتا ہے کہ اس طرح مجھے کافی دنوں سے اس نمبر سے کال آ رہی ہے کوئی لڑکی ہے اور اس نے یہ بات کی ہے لیکن اب فون بند ہو گیا ہے تو وہ پھر نمان اجاز اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دوبارہ فون آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اور میں اس کی مدد ضرور کروں گا تو وہ اس سے نمان اجاز کی اس کو انکاریج ہی کائن رہا کرتا ہے کہ فکر نہ کہ وہ دوبارہ فون لے گا اور وہ بہت ریر پیرنٹس ہوتے ہیں جو ایسے کریں پیرنٹس ہی بھی بھی انسا ہے جس طرح دو سی آر میرے فیملی ہو ہمیشہ اس طرح کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کو سسائٹی میں ڈسکارجمنٹ ہی ملتی ہے کہ چھوڑو آپ بڑھائے لوگوں کے مسئلوں میں کیوں پڑھ رہے ہو تو یہ بہت بات ہے ہماری آرڈینس کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کوئی آپ کو ودد کوئی مجبور ہو کوئی لچار ہے کوئی آپ کو فون کر رہا ہے تو ٹھیک انسیسری بھی نہیں کہ ایسے آپ کو پس آ دیں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں تو یہ بڑا اپورٹن میسیج دیا رہا ہے اپنی آنکھیں کہ جمشید کی بھی ہم لنک کر رہا ہے کہ کیسے وہ نمان اجاز کے پاس آئے پہلے تو یہ ہے کہ نمان اجاز دیکھ رہتا ہے جو بیکسٹوری ہے کہ نمان اجاز گیٹ کے دروازے سے تھوڑا سا دیکھ لیتا ہے کہ یہ بوٹ پولیش کر رہا ہے تو یہ اس کو بلاتا ہے اس نے پہلے بابا رانجا اس سے پہلے بابا رانجا اچھا بھی میں نے کچھ دن ہو گیا کچھ ٹائم ہو گیا مجھے یہ تھوڑا سا بھول رہا ہے اس نے پہلے بیجا تھا مالکر نے بیجا کہ جا کے چلزی سے کیچپ لے کے ہوں تو جب جاتا ہے تو آسکر میں بابا رانجا وہ بیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے بات بات میں بات کر جاتے ہیں تو آپ بتائیں کیا ہے اور پھر وہ اس کو ایک پوری سی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ان کے کھانے میں ملانی ہے اور جب سب بھی ہوش ہو جائیں تو مجھے بتانا ہے اور وہ لے کے آرام سے چھپ کر کے جمشید چل پڑتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی اس طرح مجھے جمشید کی بھی کتنے اس کے ایکسپیشن میں بھی ہوگا کہ وہ ڈر ہوتا ہے نا وہ ڈر ہوتا ہے نا مجھے بیٹ سے ہوئی تھی اور اس طرح میں اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ وہ آنٹی ہے مجھے بتا ہے بڑی ظالم ہے اور وہ بڑے ٹونٹ میں مار رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بچال غریب اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اب تمہاری جان چھوٹ جائے گی اپنی طرح سے وہ ایکٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ تمہیں میں ہی دیکھو تمہیں ایک اچھا میں تمہیں چکن دکھا کھلا ہوں گا اس کا مقصد ہے وہ پورا کر رہا ہے لیکن اس پر ہوگ بھی دکھا رہا ہے کہ تم میرے پاس آؤ کے تو یاشی میرا ہوگا بلکل اسی طرح اور پھر بس نمان اجاز بھی جب اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ماباب میں مل سکتا ہوں تمہیں تو اس عمر میں سکول میں یہاں کام کرنا چاہیے تم یہاں بوٹ پولش کر رہے ہو تو وہ اگزم کرتا ہے نہیں مل سکتے اور پھر پیچھے سواز بھی آزت دیا ہاں گیارہ سال کے ہاں گیارہ سال کے ہاں گیارہ سال کے ہاں بلکل تو بس میرا خیال ہے یہ ہی اوورال پوری کہانی میں ہوا ہے بلکل اور اس سے پر یہ ہوا کہ نمان اجاز کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ اتنا اس کو سمجھ آگی کہ بچہ تو یہ چھوٹا بچہ ہے اس سے یہ چیز سمجھ آگی ہے اور اگلی اپیسوڈ میں apparently he is going to contact the relevant authority کہ وہ پچوں کے اپور کے لئے کریں گے اور چھاپا ضرور ماریں گے ان کے گھر تو امید کی کرن ہے ہاں جو سب سے امپورٹل بات ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ سیم میں جمشید وہ پوری ہاتھ پھلتا ہے پوری کھولتا ہے اور پوری بند کرتا ہے اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ پوری ہے وہ ڈالی ہے کھانے میں یا نہیں تو یہاں پہ question مار کر میرا آپ کا کہہ خیال ہے کہ ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی نہیں میرے خیال ہے نہیں ڈالی کیونکہ بچہ اکل مند ہے اور نہیں کرے گا انشاءاللہ مجھے بھی کچھ حیثے لگا ہے دوسرے طرف میں ایک اور چیز شروع میں بلکہ میں یہ ضرور بات ہائلائٹ کروں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ اس طفح پورے ڈرامے میں ایک ray of hope کے نظر آتی تھی بیچ میں نسیم زہرہ کا کردار تھا کہ وہ ہمیں پورے وقت اور دوسرے بڑے ڈاکنس دی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس اپریسوٹ سے اس کا کردار میں مشکل آگا ہی ہے مگر باقی دونوں characters کے لئے hope شروع ہوئی ہے جمشید کے لئے بھی دیکھو نا ہمیں بچپن پہلے جو سلوئی دکھا رہے تھے اب دیکھو اگلے تک بندو مان اجازت تک اس کا کونٹیکٹ ہو گیا اور اب ہمیں فیوچر پروڈک بھی اس کا نظر آئی رہا ہے اس کی کریکٹر میں بھی hope کی امید کی کرن وہ کسی طرح ایک دفا آدھی چلو کامیاب ہوئی بھاگنے میں دو دفا ہو چکے اس کے لئے بھی ایک ray of hope ہے چاہے وہ نظامی ساب کے تھو ہو چاہے وہ ان کے ساتھ ہو دو کریکٹر کے لئے چواستے کھل رہے ہیں اور ایک لئے بار دو نظر آ رہے ہیں شاید وہ ہمیں تین ٹائم لائنز دکھا رہے ہیں وہ ہمیں یہ صرف نہیں دکھا رہے ہیں کہ ایک ہی بندے کے لئے سب امید ہوتی ہے امید تو ہر ایک لئے ہوتی ہے دل نہ امید تو نہیں سب کے لئے اپلیکیبل ہے شاید ہمیں وہ چیز ہمیں ہر کریکٹر کی تائم لائنز چل رہے ہیں اس میں اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک ہی زندگی میں اچھے چیزیں بھی ہوتی ہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ سدھات نسیو مجھا یہ فیل آئی ہے میں آپ کو چیز کر رہے ہیں ایسا ہی ہے So I think we overall enjoyed the episode we felt کہ شاید اور کچھ ہوتا تو اور مزا ہوتا مگر overall story shine اتنی بھڑی نہیں آگے مگر یہ ضرور ہوا ہے کچھ important developments تھی مگر ساتھی ساتھ I think just a reinforcement وہ چیز ہوئی ہے بار بار ہمیں سمجھ آنے لگی ہے کہ اگر ہمیں solution کی طرح ہم جا رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ ایسا واقعہ ہوتے دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا چھے تو یہ بار بار یہ drama سے problem کو identify نہیں کر رہا solution بھی دے رہا ہے which is very very commendable so I think that's about it we are really looking forward to the next episode and I hope پہلی سی محببت بھی بڑے اہم جگہ پونچ چکا ہے اور اسی طرح دلنا امید تو نہیں بھی بہت ہی آگے چل رہا ہے climax کی طرف so we are really really looking forward کے next episode جل بھی سے آئے وہاں دیکھیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ دبارہ حاضر ہوں with a new review so until next time میری طرف سے اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندабат زندبہ موسیقی 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 ویبی LDL زندگی زندگی